اسلام علیکم ورمان اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نسٹری آف پاکستان کے سیکنڈ پارٹ کی سو لیس جس بگین نینٹین تھرٹی سیون انڈین پروونشل الیکشن انیس سو سینٹس میں جو انڈیا کے صوبائی انتخابات ہوئے اس میں مسلم لیگ کی کچھ خاص نشستیں نہیں تھی کیونکہ اس وقت تک مسلم لیگ ایک عوامی جماعت نہیں تھی بلکہ کچھ امیر کبیر مسلمانوں کی جماعت سنجھے جاتی تھی اور عام عوام تک مسلم لیگ کی کوئی رسائی نہیں تھی کیارہ سو بے تھے ٹوٹل پندرہ سو پچاسی سیٹیں تھی اور کانگریس نے پندرہ سو پچاسی میں سے سات سو سات سیٹیں حاصل کی مسلم لیگ نے صرف ایک سو پانچ سیٹیں حاصل کی یون انیس پارٹی جو تھی اس نے ایک سو ایک سیٹیں حاصل کی مسلم لیگ کے طرف سے کسی قسم کی کوئی صوبائی حکومت جو ہے وہ قائن نہ کی جا سکی چار سو بیاسی مسلم ریزاروڈ سیٹس میں سے وہی صرف ایک سو نو سیٹیں مسلم لیگ حاصل کر سکی یہ ساری جو چار سو بیاسی سیٹیں تھی یہ خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے مختص تھی لیگ نے زیادہ تر مسلم لیگ نے زیادہ تر سیٹیں ان علاقوں میں حاصل کی جہاں پر ہندو مجورٹی میں تھے صرف اس لیے کیونکہ ان علاقوں میں جو مسلمان موجود تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان علاقوں میں ہمارے جو حقوق ہیں وہ ہندو پامال کریں گے ان کا خیال نہیں رکھیں گے جہاں پر مسلمان پہلے سے اکثریت میں تھے وہاں پہ انہوں نے مسلم لیگ کی باتوں کو خاص اہمیت نہیں دی انہیں یہی لگا ہم پہلے سے جس طرح رہ رہے ہیں اپنی مجورٹی میں اب اس کے بعد بھی بیسے ہی رہتے رہیں گے لیکن جہاں پر ہندو مجورٹی میں تھے وہاں پہ مسلمانوں کو اپنے حقوق کا خطرہ تھا اور اسی خطرے کے پیش نظر انہوں نے مسلم لیگ کو وہ دیئے وائس رائے لین لٹھ گو نے انڈیا کو جنگ کے لیے ڈیکلیئر کر دیا جرمنی کے ساتھ جنگ عظیم دھوم کے لیے تین سپتمبر انیس سو انتالیس میں اس جنگ میں قائد عظم محمد علی جناہ نے مسلمانوں کو برطانوی راج کی مدد کرنے کے لیے آمادہ کیا اور کہا اٹس این آناریبل کوپریشن ہمیں کی مدد کریں گے اور بعد میں ہمیں اس سے کچھ نہ کچھ فوائد جہاں وہ مل جائیں گے انیس سو انتالیس میں جنگ عظیم شروع ہو گئے تو اس کے لیے وائس رائے جاتا ہے اس نے مسلمانوں اور ہندووں کی مدد کی ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ ہم اس جنگ میں بریٹش راج کی مدد کریں کانگریس جہاں وہ ناخوش تھی کیونکہ اسی انیس سو انتالیس کی جنگ کی وجہ سے کانگریس کی جو منسٹریز تھی وہ ختم ہو گئی اس وقت پھر جنگ کا ماہ ہوتا تو اس طرح کی پروینشنل منسٹریز جہاں ان کو ختم کر دیا گیا بائیس دسمبر انیس سو انتالیس کو قائد اعظم نے تمام مسلمانوں کو یوم نجات یعنی ڈے آف ڈیلیورنس کے طور پر منانے کا حکم دیا کیونکہ یہ وہ دن تھا جس دن مسلمانوں کو کانگریس کی منسٹریوں سے کانگریس کی وزارتوں سے نجات ملی تھی ایک اور امپورٹنٹ چیز جو پوچھی جاتی ہے سی آر فارمولا ایک اور نام راجہ جی کا فارمولا یہ راج گپال اچاریہ نے اس وقت پیش کیا تھا یہ بھی ایک انڈیپینڈنس اور ڈیویزن کا منصوبہ تھا جس کی تفصیل جاننا کچھ خاص ضروری نہیں ہے اس کے بعد 23 مارچ 1940 کی لاہور ریزولیشن جس کو بعد میں مزاق اڑانے کے طور پر ہندو اخباروں نے پاکستان ریزولیشن کا نام دے دیا اور بعد میں مسلمان جو لیڈرز تھے انہوں نے بھی اس نام کو اڈاپٹ کر لیا اور پاکستان ریزولیشن کا نام ہی دے دیا اس کا جو مساوتہ تھا جو پریٹن تھا وہ محمد زفراللہ خان میں لکھا تھا اے کے فضل الحق نے اس کو پریزنٹ کیا اس قرارداد کو عام دور پر یہ بھی مسئلے کوئیسٹنز میں پوچھا جاتا ہے کہ مختلف صوبوں سے کس کس شخص نے اس قرارداد کی حمایت کی تھی تو یونائٹڈ پروینسز جو تھے جو ان کے اتر پردیش اور باقی دو دوسرے اسران کے تھے انڈیا کے ان کی طرف سے چودری خلیق الزمان نے اس قرارداد کی حمایت کی پنجاب سے زفر علی خان نے حمایت کی اینڈ وی آئی فی یعنی صوبہ ایسرہ جو اس وقت تھا وہاں سے سردار اورنگ زیب خان نے اس کی حمایت کی سر عبداللہ حارون نے سندھ سے حمایت کی اور بلوچستان سے قاضی محمد عیسیٰ نے اس قرارداد کی حمایت کی سندھ اسمبلی پہلی وہ لیجسلیچر تھی پہلی اسمبلی تھی جس نے پاکستان کی فیور میں قرارداد منظور کی قائد عظم نے دو گھنٹے کی لمبی تقریر کی اس ریزولیشن آف پاکستان تئیس مارچ انیس سو چالیس کے اجلاس میں یہ ستائیسوں اجلاس تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا جو بائیس سے چوبیس مارچ انیس سو چالیس کے دوران منقت ہوا ریزولیشن آف پاکستان جو ہے یہ تئیس مارچ کو پیش کی گئی تھی اور چوبیس مارچ کو منظور کی گئی تھی کرپس مشن مارچ انیس سو بیالیس میں آیا اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کرپس سے کرپل کرپل کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں پہ چل کے آنا ریکویسٹ کرنا تو جنگ عظیم دوم کے دوران جو پریٹش ایڈمنیسٹریشن تھی آپ یہیں سمجھ لیں صرف یاد رکھنے کیا تک یہ سمجھ لیں کہ جنگ عظیم دوم کے لیے انہیں ہندوستانیوں کی مدد کی ضرورت تھی اس لیے وہ گھٹنوں پہ چل کے آئے اور یہاں پر آ کر انہوں نے ہندوستانیوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس جنگ میں ہماری مدد کریں آپ کی سپورٹ چاہیے ہمیں برطانوی حکومت کی اتنے بھی ماری کنڈیشن نہیں تھی کہ وہ گھٹنوں پہ چل کے آئے لیکن جس یاد رکھنے کے لیے کرپس مشن سے آپ کرپل یاد رکھ لیں کہ جنگ عظیم کا وقت تھا برطانوی حکومت پہ ذرا برا وقت تھا اس لیے وہ کرپل ہو کے آئے گھٹنوں پہ چل کے آئے اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن بھی کروائیں گے اور فل سیلف گورننس بھی دیں گے یعنی کہ دومینین سٹیٹس جس طرح کہ آسٹریلیا کا اس وقت دومینین سٹیٹس ہیں وہ برطانیہ کے انڈر ہیں لیکن اپنا انتظام سارا خود چلاتے ہیں اور کینیڈا اور آسٹریلیا اور نیزی لینڈ کی طرح کا آپ کو دومینین سٹیٹس دے دیں گے آپ کو آزادی دے دیں گے جب جنگ ختم ہوگی اور اس کو مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے ہی ریچیکٹ کر دیا اور کرپس مشن جو ہے وہ فیل ہو گیا کوئٹ انڈیا مومنٹ آٹھ اگست انیس سو بیالیس میں مہاتمہ گاندی نے سٹارٹ کی تھی اس کو اگست مومنٹ بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ انڈیا چھوڑو اور یہاں سے چلے جاؤ انیس سو بیالیس میں جب برطانیہ حکومت نے جنگ عظیم دوم کے لیے ہندوستانیوں کی مدد چاہی تو اس کے بعد گاندی نے مہاتمہ گاندی نے کوٹ انڈیا مومنٹ شروع کر دے کہ جنگ کے دوران ہی ان کو اپنے مطالبات ماننے پر مجبور کیا جائے اس کے بعد انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں ماننا انہیں سو چالیس کیابنٹ مشن پلان انڈیا آیا اس کا مقصد برطانیہ سے انڈیا کو جو پاور ہے وہ ٹرانسفر کرنا تھا کلیمنٹ اٹلی اس وقت برطانیہ کے پرائم نیسٹر تھے اس منصوبے کے تحت تین ٹیئر بنائے گے جس طرح کے ٹیئر ہوتا ہے نا ڈویجنل ٹیئر ہمارے ہاں سوبہ ہے سوبے کے بعد ڈویجن ہے ڈویجن کے بعد زلہ ہے زلہ کے بعد تحصیل ہے تحصیل کے بعد یونین کانسل ہیں تو اس وقت تین ٹیئر بنائے گے سینٹر پروینس گروپس اور پروینس اب پروینس جو تھے وہ سینٹر پنجاب ڈویجنل ٹیئر پی بلوچستان بنگال آسام اور باقی یونائٹیڈ پروینسز تھے پروینس گروپس جو تھے وہ گروپ اے بی اور سی رکھا گیا گروپ بی اور سی مسلم میجارٹی تھے اور گروپ اے جو تھا وہ ہندو میجارٹی تھا گروپ بی میں سینٹر پنجاب سرحد اور بلوچستان کو شامل کیا گیا اور گروپ سی میں بنگال اور آسام کو شامل کیا گیا یہ وہ گروپ تھے گروپ بی اور گروپ سی جن میں مسلم میجارٹی میں تھے اور بعد میں اسی مشن کیابنٹ مشن پلین کے تحت یہ کہا گیا کہ بعد میں یہ گروپ جو ہیں آپس میں اکٹھے بھی رہ سکتے ہیں اور الگ بھی ہو سکتے ہیں شروع میں مسلم لیگ نے اس کو ایکسیپٹ کیا کیونکہ اس میں پاکستان کے بننے کا اشارہ تھا یہ گروپ جب اکٹھے ہوگے ایک مملکت الگ بنا لیں گے تو اس وقت پاکستان بن جائے گا اس لئے مسلم لیگ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کانگریس نے بھی شروع میں اس کو ایکسیپٹ کیا کیونکہ اس میں واضح طور پر کوئی اشارہ نہیں تھا کہ پاکستان بنے گا اس لئے کانگریس نے بھی ایکسیپٹ کر لیا بعد میں کانگریس کو لگا کہ شاید اس میں مسلم لیگ نے اگر ایکسیپٹ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ دال مکال ہے تو کانگریس نے ریجیک کر دیا اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ نے بھی ریجیک کر دیا کیونکہ کوئی واضح اشارہ نہیں تھا ایک مبنگ سا اشارہ تھا کہ یہ گروپ آپس میں مل کے پاکستان کسی وقت آگے چل کے بنا سکیں گے تو اس لئے مسلم لیگ نے بھی اس کو ریجیک کر دیا 1940 کے انڈین پروونشل الیکشن چالس میں جو صبح انتخابات ہوئے 1585 وہیں پرانی سیٹس تھیں کانگریس نے 923 سیٹیں حاصل کی اور لیگ نے 425 سیٹیں حاصل کی مسلمانوں کے لیے 492 سیٹیں ریزرو کی گئی تھیں مختص کی گئی تھیں جن میں سے مسلم لیگ نے 432 سیٹیں حاصل کر لیں مسلم لیگ نے سندھ اور بنگال میں اپنی حکومت بنائی پنجاب میں مسلم لیگ نے 175 سیٹوں میں سے 73 سیٹیں حاصل کی اور حق مسلم لیگ کا بنتا تھا گورنمنٹ بنانے کا لیکن کانگریس نے 51 سیٹیں حاصل کی 10-20 سیٹیں یونینس پارٹی اور کچھ سیٹیں بیسی کسی ہیں ایک اکالی دل کی ملا کر ان تینوں نے آپس میں کوالیشن بنا کر اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ پنجاب میں قائم کر لی کانگریس یونینس پارٹی اور اکالی دل اکالی دل سکھوں کی جماعت تھی اور اس کے بعد اس حکومت کے بننے کے بعد قائدی آزم نے ان کے خلاف احتجاز شروع کر دیا اور ان کے حکومت جو ہے وہ گر گئے ہتم ہو گی اور پنجاب کے اندر گورنر راج آ گیا یہ وہ واقعہ تھا جس کے بعد ماسٹر تارا سنگھ جو تھے جو اکالی دل کے لیڈر تھے انہوں نے کہا تھا کہ ناو بلڈ ٹو پاکستان اب پاکستان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پنجاب گورنمنٹ جو ہیں یہ سکھوں کی تھی ایک طرح سے اور قائدی آزم کے احتجاج کی وجہ سے یہ گورنمنٹ ٹوٹ گئی اور یہاں پر پنجاب میں گورنر راج قائم کر دیا گیا یہ وہ موقع تھا جس کے بعد سکھ جو ہیں وہ پاکستان کے کلی طول پر مخالف ہو گئے مستلف مسلینیس فیکس جو ہیں وہ کو بتا دیتا ہوں انڈین نیشنل کانگریس اٹھارہ سو پچاسی میں قائم کی گئی ایک انگریز اے سی ہیوم نے اس کو قائم کیا تاکہ ہندوستانیوں کو ایک پلیٹیکل پلیٹ فارم پروائیڈ کیا جائے تاکہ وہ اپنے مطالبات برطانوی راج کے سامنے برطانوی حکومت کے سامنے پراپر طور پر پیش کر سکیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنا تاریخی خطاب جو اللہ آباد سیشن میں کیا یہ 29 دسمبر 1930 کو کیا اور یہ والا سیشن مسلم لیگ کا پچیسوں سیشن تھا 1925 میں لارڈ ریڈنگ جو اس وقت یہاں کا وائس رہے تھا اس نے قائد عظم محمد علی جناہ کو نائٹ ہود اس نے قائد عظم محمد علی جناہ کو نائٹ ہود کی آفر کی نائٹ ہود کا مطلب ہوتا ہے سر کا خطاب جس کے جواب میں قائد عظم نے جواب دیا میں سر جناہ کے بجائے میسٹر جناہ کہلوانا زیادہ پسند کروں گا اس کے علاوہ ایک اور امپارٹن چیز جو ہے وہ لکھنو پیکٹ لکھنو معاہدہ جو ہے مسلم لیگ اور کانگریس کے بیچ میں انیس سو سولہ میں ہوا یقائد عظم کے کوششوں سے ہوا اور اس لکھنو پیکٹ میں جو کانگریس تھی اس نے پہلی دفعہ مسلم لیگ کا حق تسلیم کیا مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کے طور پر انیس سو سنتالیس کے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ اس کو تین جون پلین یا ماؤنٹ بیٹن پلین بھی کہا چاہتا ہے پاکستان کے حصے میں جو علاقے آئے وہ ایسٹ بنگلہ دیش جو اس وقت ہے ویسٹ پنجاب جو پاکستانی پنجاب ہے سندھ اور چیف کمیشنرز پروینسہ بلوچستان یہ پاکستان کے حصے میں سیدھے سیدھے مسلم مجورٹی کی بیس پہ آگئے تھے اس کے بعد جو اینڈ ویو ایف پی تھا جو صوبہ سرحد تھا اس کا فیصلہ ایک ریفرینڈم کے ذریعے کیا جانا تھا سرحد کے اندر خان عبدالغفار خان کا جو خدای خدمتگار تھے وہ کافی اثر و رسوخ رکھتے تھے اور خان عبدالغفار خان کو سرحدی گاندی بھی کہا چاہتا تھا کیونکہ ایک تو یہ اس کی جو مطالبات تھے وہ کچھ اسی طرح سے ہی تھے کہ انڈیا کے ساتھ ہی رہنا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ بھی نون وائلنس تحریک کا بانی تھا جن کو خدای خدمتگار کہا جاتا تھا اس نے کافی خوش کی کہ اس ریفرینڈم کے نتائج جو ہیں وہ انڈیا کے حق میں آ سکیں لیکن نوی ایف بی صوبہ سرحد کے لوگوں نے پاکستان کے ساتھ ملنے کو ترجیح تھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن آف برما اس کا پورا نام ہے یہ لاسٹ وائس رائے تھا انڈیا کا اس کو جو انڈین منسٹرز تھے جو جووائرلال نیرو نے اور باقی گاندی نے کہا کہ آپ ہی انڈیا کے گورنر جنرل رہے ہیں اور جووائرلال نیرو جیہ وہ خود پرائم نیسٹر آف انڈیا بن گیا قادی عظم محمد علی جنہ پاکستان کی گورنر جنرل بنے اور لیاقت علی خان کو پرائم نیسٹر آف پاکستان بنایا گیا جو سٹیٹ پاکستان کے ساتھ ملیں ان میں امب، بہاولپور، چترال، دیر، کلات، خیرپور، خاران، لس بیلہ، مکران اور سواد تھی سٹیٹ آف جمع کشمیر کے جو ہندو راجہ تھا اس نے پہلے تو انڈیپینٹر رہنے کو ترجیح دی پہلے اس نے کہا میں انڈیپینٹر ہوں گا اس کے بعد پاکستان کے جو کچھ قبائلی لوگ تھے انہوں نے جب کشمیر پر قبضہ کیا تو اس نے انڈیا کے ساتھ اپنا الہاق کر لیا چھبیس اکتوبر انیس سو سنٹالیس کو جونہ گرڈ کی ریاست جو تھی اس میں ہندو اکثریت میں تھے لیکن راجہ مسلمان تھا تو اس نے پاکستان کے ساتھ علاق کیا لیکن ہندو جو اکثریت تھی اس نے بغاوت کر دی اور پھر بعد میں انڈیا نے اس پر قبضہ کر لیا ہیدر آباد کی سٹیٹ تھی اس کا بھی اسی طرح کی کنڈیشن تھی کہ مچارٹی ہندو پاپولیشن تھی لیکن جو حکمران تھا جو راجہ تھا وہ مسلمان تھا اس نے پاکستان کے ساتھ علاق کیا لیکن انڈیا نے انٹروین کیا حملہ کر دیا تیرہ سپٹمبر انیس سو اٹالیس کو اور اس کے بعد اس نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن یعنی کہ الہاق کا جو لیٹر ہے وہ انڈیا کے نام لکھ دیا پانچ سو پینسٹھ اس وقت ریاستیں موجود تھیں جن میں راجہ مہاراجہ حکومت کر رہے تھے جب تقسیم ہوئی اس کے علاوہ سر سیرل ریٹ کلف جو ہیں یہ چیئرمن تھے دونوں پنجاب اور دونوں بنگال کو تقسیم کرنے کے کمیشن جو تھا اس کے چیئرمن تھے تو اسی لیے پنجاب جو پاکستانی پنجاب ہے اور جو انڈیا پنجاب ہے اس کے بیچ میں جو لائن ہے اس کو ریٹ کلف لائن کہا جاتا ہے ایک دفعہ جب حدود کا تعین ہو گیا اس کے بعد 14.5 ملین لوگوں نے پاڈرز گراس کیے تقریباً ڈیٹھ کروڑ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے ریاستوں کے ملنے سے پہلے پاکستان اور انڈیا کا نقشہ کچھ اس طرح سے تھا براؤن کلر میں انڈیا ہے اور گرین کلر میں پاکستان ہے پھر جب بعد میں مختلف ریاستیں جو ہے وہ ساتھ ملی تو اس کے بعد پہ پاکستان کا نقشہ بھی واضح ہو گیا اور انڈیا کے بیچ میں بھی یہ وائٹ کلر ہے وہ بھی فل ہو گیا جن ریاستوں نے الاد نہیں کیا انڈیا نے ویسے ان پر قبضہ کر لیا اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو آپ دور پر پوچھی تو نہیں جاتی لیکن جسٹ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ کے طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں سلیوٹ سٹیٹس اس وقت کچھ ریاستوں کے سلیوٹ سٹیٹس درجہ تھا سلیوٹ سٹیٹس وہ ہوتی تھی جس کے وہ راجہ مہاراجہ والی ریاست ہوتی تھی جس کا راجہ جب بریٹش راج کے اندر موف کرتا تھا تو برطانوی کراؤن کی طرف سے اس کے لیے کچھ مقصود توپوں کا سلیوٹ قائم کیا گیا تھا عام طور پر جو بریٹش نیوی تھی وہ یہ سلیوٹ پیش کرتی تھی لیکن بعد میں پھر زمین پر بھی یہ سلیوٹ پیش کیا جانے لگا پانچ ریاستیں تھی ہیدرابار میسور بروڈا چمون کشمیر اور گوالیار جن کو اکیس توپوں کی یا اکیس گن سلیوٹ ملتا تھا پاکی کچھ ریاستوں کو انیس گن سلیوٹ ملتا تھا کچھ کو سترہ گن کچھ کو اس سے بھی کم مطلب یہ ایک ریاستوں کی مالی حیثیت ریاستوں کی رقبے اور ریاستوں کی آبادی کے حساب سے کم اور زیادہ سلیوٹ جو ہیں وہ ان راجوں کو ملتے تھے جب یہ برطانیہ یا ملک کے اندر سفر کرتے تھے اس کے علاوہ کنگ ایمپرر آف انڈیا یعنی کہ جو برطانیہ کا بادشاہ تھا وہ بطورے انڈیا کا بادشاہ کے طور پر جب کہیں سفر کرتا تھا تو اس کو ایک سو ایک توپوں یا ایک سو ایک گن سلیوٹ ملتا تھا کوئین جو تھی اس کو اکتیس توپوں کی سلامیں ملتی تھی اور آغا خان جو تھے ان کو گیارہ توپوں کی سلامیں ملتی تھی ایکرس لیٹر that was all for this video thank you so much for watching